بسم اللہ الرحمن الرحیم اعجاز فی الکلام کی تعریف کی تھی اعجاز فی الکلام این یو ادی المانا بطریق انہو ابلغ من جمیع ما اداہو من الترق اور اس سے متعلق صدر شریع رحمت اللہ نے جو تشریح کی تھی اور تفتہ ذائن رحمت اللہ نے جو تشریح کی تھی وہ ہم نے بیان کر دی آج کے سبق میں اس کے تعریف پر ایک اعتراض ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے لما تفتہ ذائن رحمت اللہ فرماته وها هنا بحثان الاول ان كون طریق تادیت المانا ابلغ من جميع ما عداه من الترق المحققة الموجودة غير کاف في الاجاز بل لابد من العجز عن معارزته والایتین بمثله من الترق المحققة والمقدرة حتى لا يمكن الایتین بمثله غير مشروط لئن اللہ تعالی قادر على الایتین بمثل القرآن معا کونه معجزا فما معنى قوله ابلغ من جميع ما عداه یہ پہلا سوال ہے دوسر سوال ہے والثانی ان الترف الاعلى من البلاغت وما يقرب منه من المراتب العلیتی لا يمكن البشر الایتین بمثله کہ لا هما معجز علامہ ذکر في المفتاح ونحایت الاجازی وحین اذن یتعدد طریق الاعجاز ایدن بے ان یکون على الطرف الاعلى وعلى بعض المراتب القریبت من ہم نے اعجاز پل کلام کی یہ تعریف کی تھی ان یؤدی المانا بطریق کہ انسان ایسے طریقے کے ساتھ ایک بات کو ادا کرے کہ جو اس کے علاوہ جتنے بھی تعبیرات ہیں اس سب سے زیادہ بلیغ ہوں اور کتاب اللہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ کتاب اللہ کلام موجز ہے اس لئے کہ اس کے جتنے بھی تعبیرات ہیں وہ سب طرف اعلیٰ پر ہیں اور جو طرف اعلیٰ پر ہوتا ہے اس میں تعدد نہیں ہوتا اس کو آپ اس معنی میں سمجھے کہ ہم کسی کے بارے میں کہے کہ یہ سب سے بڑا عالم ہے یا مثلا کسی تعلیم علم کے بارے میں کہے کہ وہ اپنے درجے میں سب سے زیادہ ذہین ہے تو ظاہر ہے وہ ایک ہوگا اگر اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہو گیا تو پھر تو اس کا تعدد اس کی وحدت ختم ہو جاتی ہے پھر ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب سے زیادہ ذہین ہے یا کوئی عالم سب سے بڑا عالم ہے تو حقیقی معنی پر اگر عمل کرنا ہے تو اس کا ضروری ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو اور اس کے ساتھ بھی کوئی نہ ہو اور اس سے اوپر بھی کوئی نہ ہو تو یہ اعجاز فیل کلام کی ہم نے یہی تعریف کی تھی اور اس میں ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے وہ سب سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے اس سے اوپر کوئی نہیں ہوتا اور اس میں تعدد بھی نہیں ہوتا تو یہاں موطرز احتراز کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کہونا طریق تادیت المانا ابلغ من جمیم آداء من الترق المحققت الموجودتی غیر و کافن فیل اجازے کہ کسی معنی کو ادا کرنے کا جو طریق ہے اور اس کا جمیم آداء سے ابلغ ہونا چاہے وہ ترق محققہ ہو موجودہ صرف ترق محققہ موجودہ سے ابلغ ہونا یہ اجاز میں کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ اس میں عجز ہو اس کے مقابلے سے اور اس جیسا کلام ذکر کرنے سے اجز ہو چاہے ترق محققہ ہو یا ترق مقدرہ ہو یہاں تک کہ بندے کے لئے اس جیسا کلام لانا ممکن نہ ہو اور وہ کسی کے ساتھ مشروط نہ ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے قرآن مجید کے مثل ذکر کرنے پر حالانکہ یہ کتاب اللہ موجز ہے تو پھر مصنف کا قول ابلغ من جمی معدہ ہو کا کیا مطلب ہے محترز یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے اجاز فیل کلام کی یہ تعریف کی کہ وہ تمام معدہ سے ابلغ ہو تو یہاں وہ سائل اعتراض کرتا ہے کہ آپ کا تمام معدہ سے ابلغ ہونے کا کیا مطلب ہے وہ ترق محققہ سے بھی ابلغ ہو اور ترق مقدرہ سے بھی ابلغ ہو ترق محققہ کا مطلب یہ ہے کہ اب تک کوئی بھی انسان اس جیسے کلام ذکر نہیں کر سکا یعنی وجود میں جتنے بھی تعبیرات آئے ہیں ان میں کوئی بھی تعبیر اس سے زیادہ بلغ نہیں ہے لیکن ترق مقدرہ بھی تو ہو سکتے ہیں اب تو انسانوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا آئندہ بہت سارے لوگ آئیں گے تو ترق محققہ یعنی آئندہ کے لئے کوئی اس جیسے کلام ذکر نہیں کر سکتا تو محترز اعتراض کرتا ہے کہ آپ کا ترق محققہ صرف مراد ہے یا ترق مقدرہ بھی مراد ہے اور ظاہر ہے ترق محققہ مراد لینا یہ کافی نہیں ہے کیونکہ جب اعجاز ہے تو اعجاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام معادہ سے چاہے وہ ترق محققہ ہو یا مقدرہ اس سے آجز ہونا مراد ہے تو لازمان یہاں آپ ترق محققہ بھی مراد لیں گے ترق مقدرہ بھی مراد لیں گے کہ اعندہ بھی کوئی اس جیسے کلام نہیں ذکر کر سکتا لیکن اب اگر ہم یہ مراد لیں کہ ترق محققہ اور ترق مقدرہ دونوں مراد ہیں تو پھر تو یہ محترز اب اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ اس جیسے کلام اور ذکر کریں یعنی ہم نے انسانوں کے لیے تو یہ مال لیا کہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اعندہ کے لیے بھی نہیں کر سکیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو تعبیر ذکر کیے اس سے اچھی تعبیر ذکر کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی آجز نہیں قرار دے سکتے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسے کلام ذکر کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے یہ اس کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ابلغ من جمیع معادہ ہو ہے وہ تمام معادہ سے ابلغ ہے لہٰذا یہ مہتر اس کا اعتراض ہے اس کا اعتراض انشاءاللہ آئندہ اس کا جواب دیں گے اور اس کے ساتھ دوسرا اعتراض بھی ذکر کیا ہے اور دونوں کا جواب اکٹھے آگے اللہ مطفدہ رحمت اللہ نے دیا ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بلاغت صرف ایک طریق کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا ایک ہی یعنی اس میں عدد نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے یہ بحث کی دی کہ مصنف نے احجاز کے لیے اوروہ مفرد کا ذکر کیا اور سہر کے لیے اہداب جمع کا ذکر کیا کیونکہ احجاز مفرد ہوتا ہے وہ اکیلے ہوتا ہے اس میں تعدد نہیں ہوتا اور سہر کے کئی وجوہات ہو سکتی ہے کئی طریقے ہو سکتے ہیں تو اس پر وہ طرح سے اعتراض کرتا ہے کہ اس میں بھی تعدد ہو سکتا ہے کیونکہ بلاغت کے کئی درجات ہو سکتے ہیں بلاغت کے کئی مراتب ہو سکتے ہیں بلاغت کا طرف عالی اور اس سے قریب والا جو مرتبہ ہے جو بلند مراتب میں ہے اور اگرچہ وہ ایسے ہوں گے کہ بشر کے لیے اس جیسے ذکر کرنا ناممکن نہیں ہوگا لیکن بارال دونوں پر موجز کا تو اطلاق ہو سکتا ہے اور یہ بات مفتاح العلوم اور نہائیت الاجاز میں اس کو ذکر کیا ہے علمہ سکاکی رحمت اللہ کی کتاب علم افتاح اور اس طرح علمہ زمقشی رحمت اللہ کی کتاب نہائیت الاجاز ان میں ان باتوں کو تسلیم کیا ہے کہ بلاغت کے کئی درجات ہو سکتے ہیں یعنی جو کلام بلیغ ہو جو کلام موجز ہو وہ سب ایک درجہ کے نہیں ہوتے ان میں سے بعض کلام انتہائی بلیغ ہوتا ہے بعض اس کے قریب والا ہوتا ہے اگرچہ سب پر موجز کا اطلاق ہوتا ہے لیکن بہرحال آپس میں نزبت کرتے ہوئے اس کے درجات ہوتے ہیں اور جب یہ بہم مالے تو اجاز کے طریقے تو متعدد ہوئے کہ بعض طرف اعلیٰ پر ہیں اور بعض اس کے جو قریب ہیں اس مراتب میں سے ہیں اور یہ واقعی ہم اگر دیکھ لیں علماء اکرام نے بیس کی ہے کہ قرآن مجید اگرچہ سب کے سب موجز ہے سب کے سب بلیغ ہے لیکن قرآن مجید کے اندر بعض آیات اور بعض آیتیں اور بعض صورتیں اور بعض حصے ایسے ہیں جو دیگر آیتوں سے زیادہ بلیغ ہے اور اس کے بارے میں باقیدہ بیس بھی ہو چکی ہے کہ وہ کونسی آیت ہے جو بہت زیادہ بلیغ ہے چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو نوح علیہ السلام کے عذاب کا توفان کا جو منظر ہے اس کے بارے میں اللہ تعبیرات بیان کی ہے یہ سب سے زیادہ بلیغ ہے اور علماء زمخشری رحمت اللہ علیہ نے صرف اس آیت کے بلاغت کے بارے میں زمخشری نہیں بلکہ ابن الاسیر الجزری انہوں نے صرف اس کے بلاغت کے بارے میں کتاب لکھی ہے کہ اس میں جو بلاغت کے باتیں ہیں وہ کس قدر زیادہ ہے اور اس میں کس قدر باریک باتوں باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خیال رکھا ہے اور بعض کہتے ہیں یہ جو صورت ہے اس میں انتہائی بلاغت ہے تمہارا قرآن مجید اگرچہ تمام بلیغ ہے تمام موجز ہے لیکن اس کے بعض جو حصے ہیں وہ بلاغت میں بعض سے عالی ہے اسی وجہ سے فارسی کا ایک شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے در بیان و در فساحت کے بودی اقصا سخن گرچہ گویندہ بود چو جاہزو چو اسمائی در کلام ایزد بی چو کی وحی منزلت کے بود تبتی ادا مانند یا اردبلائی شاعر کہتا ہے کہ در کلام و در فساحت کے بودی اقصا سخن باتوں میں اور کلام میں فساحت اور بلاغتی اقصا نہیں ہوتا بلکہ اس میں فرق ہوتا ہے گرچہ گویندہ بود چو جاہزو چو اسمائی اگرچہ اس کے جو بولنے والے ہوتے ہیں اگرچہ اسمائی اور جاہز کی طرح فسیح اور بلیغ کیوں نہ ہو یعنی ان جیسے بلیغ علماء اکرام کے کلام بھی یقصانی ہوتا بعض جملے اس میں زیادہ بلیغ ہوتے بعض اس میں قریب ہوتے ہیں بعض ادنا ہوتے ہیں اگرچہ سب بلاغت کے تعریف اس پہ صادقاتی ہے لیکن سب کا ایک مرتبہ نہیں ہوتا اور پھر وہ شاہر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی اگر ہم دیکھ لے اگرچہ وہ وہی ہے لیکن کہاں تبت یا یدہ ابی لہ بم وطب اور کہاں قیل یا اردب لائی ماک یعنی تبت یا دہ ابی لہ بم وطب یا اردب لائی ماک کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا تو بہرحال موترز نے دو اعتراض کیے پہلے اعتراض میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے کہا تھا کہ اجاز اس کو کہتے کہ وہ تمام معادہ سے ابلغ ہو تو تمام معادہ سے ابلغ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اعلیٰ کلام ذکر کرے اور اگر آپ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنا لازم آئے گا دوسری اعتراض میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بلاغت میں تعدد نہیں ہوتا حالانکہ بلاغت میں خود کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں تعدد ہوتا ہے اس لیے کہ تمام بلیخ کلام بھی اقصہ نہیں ہوتا اس میں درجات ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ اعتراضات ہیں اور اسے اعتراض کے بعد علامت افتہ زینہ مطلس کا جواب دیں گے اور اس کتاب میں یعنی توزی تلویر میں اعتراضات اور جوابات بہت ہوتے ہیں اور یہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اعتراض سے بات اور واضح ہو جاتی ہے اس لیے اور اعتراض سے سامنے والا وہ شوق میں بھی ہو جاتا ہے اس لیے یہ طریقہ سمجھانے کے لیے مفید ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے پہلے کا جواب یہ ہے کہ اجاز یہاں مراد نہیں ہے مگر اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں مراد ہے اور اس کا ابلغ من جمیمہ اداہو من الترق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابلغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے کلام غیر اللہ کے کلام کے تمام سے ابلغ ہو چاہے وہ محقق ہو یا مقدر ہو یا تک کہ غیر کے لیے اس جیسا کلام ذکر لانا ناممکن ہو جواب یہ ہے اوپر بتایا تھا محترز نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کا اجاز سے جمیمہ اداہو سے ترق محققہ مراد ہے یا ترق مقدر مراد ہے ظاہر ہے قیامت تک کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے صرف عرب کیلئے تو نہیں قیامت تک کے تمام لوگوں کیلئے چاہے ترق محققہ ہو یا مقدر ہو سب مراد ہے تو اگر سب مراد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایندہ اس پر قادر ہے تو لہٰذا تمام سے یہ آلہ نہیں ہوا تو اس کا جواب یہ دیا ہے تو وہ تمام ماہداثے بندوں کے کلام میں مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مراد نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت اس پر قادر ہے کہ وہ جیسے کلام اس سے زیادہ فصیح کلام ذکر کریں تو ان بندوں کے کلام میں تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوے جتنے بھی بندے ہیں چاہے وہ ترق محقق ہو چاہے مقدر ہو ابھی جو زندہ ہے یا اندہ کیلئے جو آئیں گے ان سب میں مراد ہے کہ وہ سب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ دیا ہے وَعَنِ السَّانِيَ أَنَّ الْإِعْجَازَ سَوَعُنْ كَانَ فِي الْتَرْفِ الْعَالَىٰ وَفِي مَا يَقْرُبُ مِنْهُ مُتْحِدٌ بِا اِتِبَارِ دوسرے اعتراض معترض نے یہ کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اجازہ في الکلام میں تعدد نہیں ہوتا اور وہ صرف ایک ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے حالانکہ خود کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی بلیغ کلام ہیں سب ایک درجہ کے نہیں ہیں بعض سے آلہ ہیں بعض درمیان درجہ کے بعض اس سے نیچ لئے درجہ کے ہیں تو لہٰذا بہت زیادہ اس میں مراتب ثابت ہوتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ بلیغ کلام میں تعدد نہیں ہوتا تو یہاں تو کئی مراتب ہیں تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگرچہ یہ اس میں طرف آلہ اور اس کے قریب ہے لیکن اس اعتبار سے متحد ہے کہ اس سب پر یہ تعریف صادق آتی ہے کہ وہ ابلغ میں معادہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کسی اور انسان کے کلام کے اعتبار سے وہ متحد ہے یعنی چاہے قیل یا اردبل ایماک یہ آیت ہو یہ بھی انسان اس جیسا کلام ذکر نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ جو کوئی اور آیت ہو کوئی اور سورت ہو الحمدللہ رب العالمین ہو یا اس کے علاوہ سور بقرہ ہو سور انعام ہو اور اسی طرح باقی سورتوں کے جو ٹکڑے ہیں وہ تمام کے تمام بھی اس بارے میں متحد ہے کہ بندوں کے لیے اس جیسا کلام ذکر کرنا ناممکن ہے تو ہمارے جو متحد ہونے کی بات ہے وہ متحد ہونے کی بات اس میں ہے کہ اس اعتبار سے اس میں تعدد نہیں ہے کہ وہ ابلغ من جمیم آدہ ہوں گے باقی کے بنسبت وہ تمام ابلغ ہوں گے اور یہ اگر ہم دیکھ لیں اب قیلہ یاردبلہ اماء کی اس موقع کے بارے میں جو سب سے اچھی تعبیر ہو سکتی تھی اللہ تبارک وطن نے وہ تعبیر بیان کر دی اس طرح تبتی آدابی لہبی وطب کے بارے میں جو سب سے زیادہ اچھی تعبیر ہو سکتی وہ بیان کی تو قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی جو جو تعبیر جس موقع کی ہے اس موقع کے لحاظ سے وہ سب سے ابلغ تھی تو اگر آپس میں نسبت کرتے ہوئے ان میں بعض آلہ ہو بعض ادنا ہو بعض قریب ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا دوسرے کا جواب یہ ہے کہ اجاز چاہے طرف آلہ میں ہو یا قریب میں ہو وہ ایک ہوتا ہے اسے اعتبار سے کہ وہ کلام کا وہ حد ہے وہ انتہا ہے جو باقی جتنے بھی طرق ہے اس سب سے ابلغ ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر کے لیوز جیسا اس کے مقابلہ کرنا نممکن ہے اور جیسے کلام ذکر کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کے علاوہ سہر کلام کو اگر دیکھ لیں تو اس کے لئے کوئی حد نہیں ہے جس کو منذبت کیا جائے بلکہ کسی بھی طریقے سے کوئی سہر کر سکتا ہے اور اس کا کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے اور بلاغت کا جو ہے وہ طریقہ مقرر ہے اور اس کے ایک حد مقرر ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس جیسا کلام ذکر نہ کر سکے تمہارا آج کے سبق میں مصنف نے چونکہ لفظ استعمال کیا تھا متشبساً بے حداب سیر متمسکاً بے روت الاجاز اور پھر اعجاز کی تعریف کی تھی اعجاز فی الکلام وَأَيُوَدِّيَ الْمَانَةَ بِطَرِيقٍ وَأَبْلَغْ مِن جَمِعِ مَادَاهُ مِنَتْتُرُقْ پھر اس کی تعریف پر دو اعتراضات ہو رہے تھے اس کے جوابات دیئے تو اس مقام کی جو تشریح تھی وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی تقریباً اس سبق میں اس سے پہلے سبق میں اور اس سے پہلے سبق میں کل تین سبق میں اس کے جو متعلق عبیسے ہیں وہ ہم نے بیان کر دی